نمسکار سفاقت ہے آپ کا خاص کارکرم دیش دیشانتر میں میں ہوں عارفہ خانم شیروانی حالی میں ہریانہ میں سنت رامپال کی گرفتاری اور پھر جس طرح کا بیورہ ہمارے سامنے آیا ہے اس سے عام لوگ حیران ہیں ہم بھی حیران ہیں اپنے کو سنت کہنے والے بابا کی ولاستہ اپنی پرائیوٹ فوج سمرتکوں کا جماورہ آخیت کس طرح یہ بابا یا گارڈ مین ایک ایسے دیش میں پھلتے پھولتے ہیں جہاں جنتہ کے ذریعے ایک چنی ہوئی سرکار ہے راجے کی پولیس ہے عدالتیں ہیں اور اس سب سے اوپر ایک سمیدھان ہے جو دیش کو سنچالت کرتا ہے اور یہ بات آج کی نہیں ہے کئی دشکوں پرانی کہانی ہے چندرہ سوامی سے شروع ہو کر رجنیش سوامی نتیانند آسا رام گرمیت رام رحیم اور اب سنت رام پال اور اس دوران بھی کئی اور ایسے گزرے ہوں گے جو بیچ میں آئے ہوں گے ایک طرف ہم آدھو نکتہ کا دعویٰ کرتے ہیں اور دنیا کو گلوبل ویلیج کہتے ہیں تو دوسری طرف انسان خدای کا دعویٰ بھر رہا ہے بھگوان بن رہا ہے کیا یہ معاملہ وشواس سے آگے بڑھ کر اندھ وشواس کا ہے کیا یہ معاملہ سٹیٹ ٹیمپل کورپوریٹ کا ہے جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے ان سب کا نیکسس ہے یعنی جہاں بازار یہ طے کر رہا ہے کہ آپ کی آستھا کا دائرہ کیا ہو اور سرکار کی بھی ملی بھگت ہے کیا ہم پہلے سے زیادہ اندھ وشواسی ہو گئے ہیں ایسے میں کیا ذمہ داری ہے سرکار کی جس پر سمیدھان کو لاغو کرنے کی ذمہ داری ہے یہ سب کو جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے مہمانوں کے ذریعے اور الگ الگ شیطر سے اس لئے ہم نے خاص مہمانوں کو بلایا ہے جن سے الگ الگ پریپیکش سے ان کے جو پرسپیکٹیف سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے کہ آخر کس طرح سے ایک دیش جس نے جس طرح سے شروعات کی ایک نئے بھارت نے اور اس ساتھ دشکوں کے بعد ہم آخر آ کر کہاں کھڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ کئی خاص مہمان موجود ہیں میرے ساتھ سوامی سرونن سرسوٹی ہیں جو کی اپنے کوئی سپرچول گروہ کہتے ہیں اس کے علاوہ سماش شاستری ڈاکٹر منو جھاں ہیں سٹوڈیو میں تین اور خاص مہمان میرے ساتھ موجود ہیں دو پترکار ہیں میرے ساتھ اوم تھانوی جی ہیں جو کی ایڈیٹر ہیں جن ستہ کے اور ساتھ پترکار برج مہن سنگھ بھی میرے ساتھ موجود ہیں جو کی نیوز ہیڈ ہیں پی ٹی سی نیوز کے اور خاص کر اس لئے بھی آج یہ سٹوڈیو میں ہیں کیونکہ یہ اس پورے شیطر کو بہت بہترین طریقے سے جانتے ہیں پنجاب اور ہریانہ کے وہاں رہ کر انہوں نے کئی سال پترکاریتہ کی ہے اور ایک اور خاص مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ریوہ نیر جو کی فارمر سیکرٹری ہیں منسٹری آف چائل اور ویمن ڈیولپمنٹ ان سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سرکاری اس طرح پر آخر کس طرح سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور میں نے بھی اپنی انٹرکشن میں یہ بھی کہا تھا کہ سرکار کی بھی کئی جگہ اس میں ملی بھگت دیکھی گئی ہے ملی بھگت ہو سکتی ہے تو ایسے میں جہاں ملی بھگت ہے ایسے میں سرکار سے ہم کیسے امید کریں کہ وہ آگے بڑھ کر لگام لگائے گی سب سے پہلے میں آپ سے شروعات کرنا چاہتی ہوں برج یہ بتائیے کہ ہریانہ کیوں گڑھ ہے اس طرح کے باباؤں کا اس طرح کے اگر انہیں دھرم گروہ کہیں تو شاید کچھ لوگ برا مان جائیں اس طرح کے گارڈ مین کا کیوں وہاں پر اس زمین میں پھلتے پھولتے رہے ہیں یہ لوگ دیکھیں ارپا صرف ہریانہ کو میں نہیں مانوں گا ہریانہ اور پنجاب کو ایک یونٹیٹ پکچر کے طور پر میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسی بھومی رہی ہے جہاں دلیتوں کی اچھی خاصی عبادی ہے اور او بی سی اور دلیتوں کی عبادی آپ دیکھ لیں تو تیس سے چالیس فیزدی کے اس پاس میں ہریانہ اور پنجاب میں ہے اور جس طرح کے ریلیجیس سوسائیٹی ہے پنجاب کی اور ہریانہ کی اس میں سے ایک دلیت پہچان کے لیے ڈیرے بنے ہیں جس طرح سے اگر پنجاب کی پہلے بات کرو جہاں سے ڈیرہ کے شروعات ہوئی ہے تو وہاں سکھ دھرم جو بنا دھرم ایک دھرم پر ادھارت سارا کچھ رہا وہاں سسٹم لیکن دلیتوں کی ایک اچھی خاصی عبادی تھی جن کو ایتھیاسک طور پر نگلکٹ کیا گیا اور جس طرح کا پرویشن کو ملنا چاہیے تھا سامانتہ کے ادھار پر گردواروں میں وہ نہیں ملا تو اس کے پروٹیسٹ میں وہاں کے دلیتوں نے کافی دور دور جا کے گاؤں میں اپنا چھوٹا چھوٹا ڈیرہ بنایا اور اب اس لطح یہ ہے کہ پنجاب اور ہریانہ میں کل ملا کے دیکھیں تو لگ وقت تین سو سے زیادہ ایسے ڈیرے ہیں لیکن بڑے ڈیروں کی بات کرے ڈیرہ سچا سودا ہو گیا اور بھی اس کے علامہ کم دس بڑے بڑے ایسے ڈیرے ہیں جن کا جو فالو اور بیس ہے وہ لگ بگ بیس سے پچیس لاکھ تین لاکھ اس طرح کا بیس ہے تو یہ پورا کا پورا جو علاقہ ہے اس کو وہاں کی جو بھومی ہے ہریانہ اور پنجاب کی جو زمین ہے وہاں کافی ان کو لیکن سن ترامپال کی اگر اسپیسیفک ہم کیس لے لیں کیونکہ یہی فیلحال اگر ہم لے لیں تو ان کی پوپلیارٹی ان کی لوگ پریاتا کے پیچھے کیا وجہ ہے کیسے ایسا ہوتا ہے برج کے ایک دن کوئی بھی یہ تیہ کر لیتا ہے کہ آج سے میں خدا ہوں جی میں نے دو دن پہلے ان کا ویڈیو دیکھا سن ترامپال کا ویڈیو دیکھا ماف کرتا ہوں میں ان کو سن ترامپال کے پہلے نہیں لگانا چاہتا ہے جو کہ کانون کے یہ اکیوزد ہیں تو ویڈیو میں صاف طور پر جو دیوی دیپتا ہے اس کو کس طرح سے انہوں نے ایک پرشن چرنے کے دائرے میں انہوں نے کھڑا کیا وہ مانتے ہیں کہ شنکر بھگوان کا اپتار نہیں ہے وشنو بھگوان کا اپتار نہیں ہے برمبہ کا اپتار نہیں ہے اور ایک وہ مان کے چلتے ہیں کہ انہوں نے ایک کبیر پنت کی جو دھارہ تھی اس کو انہوں نے پکڑا اور دیرے دیرے انہوں نے جو چطر تھے دیوی دیپتاوں کو اس کو سمجھائے کہ یہ سارا کچھ گلت ہے میں جو کہہ رہا ہوں میں صحیح ہوں بہت دلچسپ بات کہہ رہے ہیں یہاں پر برج میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں امتھانوی یہ بتائیے کہ کئی بار لوگ یہ بھی کہتے پائے گئے اس پورے معاملے میں کی اس معاملے کی جو کجرم کا حصہ جو ہے جو کربنیلیٹی ہے اس پارٹ کو اگر الگ کر دیں تو ایسا کیا بابا سنت سنت رامپال نے کیا کیونکہ انہوں نے کہیں نہ کہیں جو دھرم ستہ ہے اس کو بھی چنوتی دی ہے جو کہ ایک احتحاص طور پر جس طرح سے بھارت دھرم کو دیکھتا رہا جو ان کے جو پرتیق رہے دھار میں ان کو چیلنج کرتے ہوئے اگر انہوں نے ایک طرح دوسرے پنت کی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو اس میں کیا حرچ ہے نہیں دیکھیں اتیت کے ساتھ میں وقتی کو ہم سمجھ سکتے ہیں یہ رو تک میں جب ان کا ڈیڑا تھا اور اس وقت جو آئر سماج کے ساتھ میں تقرار ہوئی اور خون خرابا ہوا ہتیا بھی ہوئی ان کے مقدمہ چلا تو پتا چلتا ہے کہ آپ صرف چنوتی دینا کا کام نہیں کر رہے ہیں آپ آپ رادے قسم کی پریورتی بھی آپ میں ہیں پھر آپ سادو نہیں ہیں لیکن اگر کچھ دیر کے لیے وہ کربنیلیٹی پارٹ تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے میں ابھی کہنا بھی چاہ رہا تھا کہ اس رامپال کی وجہ سے ہم یہ نہ مانیں کہ سارے اس طرح کے جو ڈیڑے ہیں یا سادو ہیں وہ سب برے لوگ ہوتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سماج میں ایک وشفاس ارجت کیا ہے چھوٹے سمودائے میں ہوں دیکھیں آرے سماج ایک بڑا آندولن چلا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کئی آندولن پنجاب اور ہریانہ کا چکر انہوں نے کیا وہ چلے ہیں وہاں پر وہاں پر ان کا مقصد جو ہے لوگوں کو شراب چھڑوانا لوگوں کو شاکہ ہار کی پیڑنا دینا وغیرہ اس میں کوئی برائی کا کام نہیں ہے تو وہ جو ایک سمودائے ہے اگر وہ سمودائے جو کی میرے خیال میں وہاں پر راوی کے کنارے بھی ستلوچ کے کنارے بھی یہ جو آپ کا دو آبا کا یہ یہاں پہ یہ ڈیرے وہاں پہ ندیوں کے کنارے بسے میں ہیں اور وہ اپنا ایک سمودائے کھڑا کرتے ہیں جسے رادہ سوامی سمپردائے آپ سوچ سکتے ہیں تو یہ لوگ خون خرابے میں جو ہے لفت ہونے والے لوگ نہیں ہیں لیکن کبھی کبھار یہ ہوا ہے کہ کسی ایک بڑے سمودائے میں ہتیا بھی ہوئی سنگ چلانے والے کی کبھی کبھار لیکن پھر بھی آگے پریوار میں سے کوئی وقتی نکل آیا پریوارباد وہاں پر بھی چلتا ہے جیسے راجنیتی میں بھی چلتا ہے تو وہ جو ڈیرے ہیں یا چھوٹے سمود ہیں وہ کل ملا کے سماج میں کوئی برا کام نہیں کر رہے ہیں لیکن اب جو دور ہے جس میں رام پال یہ نرمل بابا یہ سب تو اپرادی پریورتی کے لوگ ہیں یہ لوگوں کی بھاونہوں سے کھیل رہے ہیں اور اس کے علاوہ اون تھانوی جس طرح سے پورے طرح سے ان کی اپنی پرائیوٹ آمی ہیں انہوں نے اپنی پوری ایک امپائر ایک سلطنت بنائی اس کے لیے اپرادی سوچ سمجھ کے شب اپرادی پریورتی کے لوگ ہیں تو کیا ایک سمدھانک دائرے میں اس طرح کی اجازت ہونی چاہیے کہ اس طرح کے لوگ کیونکہ اتنا امپائر بیلڈ کرنے میں ان کو سالوں لگے ہوں گے اور یہ ممکن ہے کیا کہ بینا پرشاستان اور سرکار کے یہاں تک پہنچ گئے پر ان کے دربار میں ستہ کے لوگ جاتے ہیں آپ ان کا ارامپال کا اودان تھوڑ دیر کے لیے چھوڑ دیجی کیونکہ ابھی ہمیں ٹھیک سے نہیں پتا ہی کہا گیا کہ ان کا بھی چناؤ میں کوئی مدد تھی تھی یا نہیں تھی ہم کو نہیں پتا لیکن یہ جو گروہ رام رحیم ہیں ان کے خلابی احتیاء بلاتکار کئی سنگین مقدمے درج ہیں اور اس وقتی نے اس دفعہ ستہ داری پارٹی کو چناؤ جیتنے میں مدد کی اور اس وقتی کے پاس تیس ویدائک دھنیباد دینے کے لیے پہنچیں ستہ داری پارٹی کی تو اب آپ بتائیں اور ان کے اوپر بھی crime کی کیسز ہیں crime تو میں کہہ رہا ہوں سنگین آپنا دیکھ مقدمے ہیں میں دو مہمانوں کی طرف جانا چاہوں گی پھر ریوہ نیر کی طرف آوں گی سوامی سرونان سرسوٹی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا سمسیا ہے اگر سنت رامپال کچھ اس طرح کی چیز کرتے ہیں جو ایک traditional ہمارا طریقہ رہا ہے دھرم کا پوجہ پارٹ کا جو کچھ fixed ہمارے بھگوان رہے ہیں کچھ الگ الگ لوگ الگ الگ بھگوانوں کو مانتے ہیں اگر ان سے الگ ہٹ کے کچھ ایسے سمودائے جن کو برج مہن سنگھ کہہ رہے ہیں جن کو traditionally اعتحاسک طور پر اگر دیکھیں تو ان کو نہیں گھسنے دیا گیا مندروں میں یا ان کو اتنا حق نہیں ملا اپنے بھگوانوں کو اس طرح سے ماننے کا جیسے وہ مان سکتے تھے اور اگر وہ دوسرے لوگوں کی طرف اپنا رخ موڑ رہے ہیں تو کیا سمسیہ ہے برکہ جی دیکھیں یہ جو بھی ہے مندر مٹھوں میں گھسنے کی پرمپرا تو اب بھارت کا جو بھی ناغرک ہے جو بھارت واسی ہے وہ مندر میں شردہ کے امسار جاتا تو گھس سکتا ہے یہ مندر میں اور مٹھ میں جانے کے پرویش کی بات نہیں ہے یہاں بات ہے کہ کس طرح سے جو ہمارے سنکرہ چاری کے پرمپرا کے تھے بودھ کی پرمپرا کے تھے کبیر کے پرمپرا کے تھے نانک کی پرمپرا کے تھے سنت کا مطلب ہوتا ہے جو سرل ہے سہج ہے سو بھاوک ہے جس کے اندر سرل تا ہے سہج بھی تیاغ دیتا ہے جیسے یہ کئی طرح کے دھاران ہمارے سنتوں کے ملتے ہیں کہ تلسی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ گروہ کیجے جان کے پانی کیجے چھان کے تو ہوتا کیا ہے یہ سنت پرمپرا میں لوگ اپنے آگے بابا لکھ لیتے ہیں اپنے آگے سنت لگا لیتے ہیں لیکن یہ کسی پرمپرا سے جڑے ہوئے لوگ نہیں لیکن سوامی جی سوامی بنا لیتے ہیں اور اپنے آب بھگوان پر کہلانے لگتے ہیں سوامی جی لیکن سوال یہ اٹھا ہے کہ بہت ساری ایسی خرابیاں ہیں جو مندروں مسجدوں میں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہاں سوال نہیں اٹھتے ہیں لیکن اگر کوئی ایک ایسے طریقے سے دھرم کو الگ آگے بڑھا رہا ہے جو کہ سپریچویلٹی اور دھرم کا میل کر آگے بڑھاتا ہے امتھانوی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان باباوں نے سارے کام غلط کیے ہیں سماج شدھار کے کام بھی کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ صرف چونکہ ایک خاص طریقے سے دھرم کا پالن نہیں ہو رہا ہے اس لئے بہت سمج سمج نہیں برکھا جی برکھا جی میں آپ سے بلکس سہمت نہیں ہوں جو تتھا کہتے سوائم بھو یہ جو بابا یا سنت بنے ہیں آپ دیکھئے انہوں نے اپنے بیپن اپنی آرمی اپنا یہ سب جتنا اندر سے بم گولے اور جس طرح کے چار سو کمانڈو اپنی رکھا کے لئے ایسا تو وہ بیکتی کرتا ہے جو بہت بڑا ڈان ہو بڑا بھاری سنت کی اوٹ میں انہوں نے کون سا گاؤں کے لئے کوئی اسپیتال کھلوایا اگر کچھ لوگوں کے لئے بھوجن کرا دیا تو بھوجن کرانے کے لئے تو ان کے پاس ایسا لگتا ہے ان سنتوں کی اوٹ میں کہی نہ کہی بہار کی کچھ ایجنسیاں ہیں جو ان کو دھن دے رہی ہیں جس سے یہ لوگ اپنے گریبوں کو گمراہ کر رہے ہیں دوا کے نام پر آپ دیکھ کون سنت ہے جو کینسر کی دوا دے رہا ہو کینسر ہسپیٹل بند ہو جائیں گے کل ہو سکتا ایسے سنت لوگ ایوولا کی دوا دینا شروع کر دیں لیکن کی آپ بابا رام دیو سے سمجھے آئے کیا یہ نہیں مجھے کسی سمجھے نہیں یہ جس طرح جس طرح دھرم کی دھرم کی دوائیوں کا ذکر کی اگر ہم اس category میں رکھنا چاہیں بابا رام دیو کو تو آپ کو کوئی سمجھے نہیں بلکل میں کہہ رہا اگر ایجنڈا آج تک دیکھا ہوگا دسمبر 2013 میں دھرم اور دھندہ تھا وہاں پر بھی میں بابا سے بھی کہا آپ یوگ سکھائیے آپ یوگ کی کریان کیجئے آپ دھندہ مت کیجئے تو جو سادھو کے بیس میں آ کر دھندہ کرنے لگتا ہے تو وہ کتنا بھی ہو ان کو اگر سادھو ہی بنے ہیں سوامی بیوک سندر بات کہی ہے کہ سنت کا مطلب ہوتا تھا جو سنسکرتی کی رکھشا کرتا تھا اور سینک وہ ہوتا تھا بھارت میں جو سیما کا پرہری ہوتا تھا سنت کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا وہ بیپ بھائی 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 سوامی جی میرے ساتھ دو اور سوالوں کے ساتھ کوشش کروں گی میرے ساتھ موجود ہیں بہت دلچسپ ہوگا آپ کی رائے جاننا اس بارے میں آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے کہا یہ جاتا تھا چونکہ بھارت بہت غریب دیش ہے پچھڑا ہوا ہے آزادی کے آس پاس کے دنوں میں اس ہیں جو لوگ ہیں وہ اپنے کو سپرچول گرو کہتے ہیں انگلیش سپیکنگ یہ بھگوان اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کس طرح سے یہ پورا چہرہ مہرہ بدلہ ہے کیا رول آپ سرکار کا دیکھتے ہیں ان کے پھلنے پھولے میں کتنا پیسے کا رول ہے اور سب سے خاص بات کارپوریٹ کا کیا رول ہے دیکھئے عرفہ جی سب سے پہلے تو یہ بات ہم لوگ کو ماننی چاہیے کہ ویجانک سوچ قانون کا راج سمویدھان اور جمہوریت یہ چاروں ایک دوسرے کو مل اور آدھنکتہ آدھنکتہ ینتروں میں وستروں میں ہو اور آدھنک ویچار نہ ہو ہم کچھ اس طرح دشا کی اور انگیت کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ہفتے نہرو جی کے چودہ نومبر بیتا ہے ہم سب میں سے اکثر کئی لوگوں نے ویجانک سوچ کی بات کی ویجانک سوچ آدھنکتہ بودھ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا سمن بھائی کری ستا ہے ایک ایسے ملک میں جہاں کہ پردھان منتری بمبئی کے بھاشن کے دوران کہتے ہیں کی پلاسٹک سرجری کی سبیدہ سمبھفتہ پراشین بھارت میں اپلبد تھی کیونکہ ایک مانو کے شریر پہ بھگوان گنیش کے مطقہ استعمال کرتے ہوئے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بیانوں سے اس طرح کے جو بابا ہیں اور جو بابا عشور اور بھکت کے بیچ میں بروکریز کا کام کرتے ہیں تو ان کی دکانیں اور چل پڑتی ہیں اور آپ کو ایک بات اور کہوں جتنا میں نے ساٹھ ستر میں تو بہت چھوٹا بچہ تھا ساٹھ ستر کو پڑھا ہے اس وقت میں کم سے کم ایک تیور تھا بیانک سوچ کا ایک پرکڑی چل پڑی تھی کہ ہم ایک ریشنل سوسائیٹی میں evolve کریں میں مانتا ہوں کہ نو ادارواد کے بعد وہ پورا کا پورا ریورس ہو گیا ہے نو ادارواد بہت comfortable ہے ان بابا کے ساتھ کیونکہ اب چھوٹا ادارن دیتا ہوں آدھے درجن ٹیلیویجن چینل ہیں جو صبح سے یہ بتانا شروع کرتے ہیں کہ آج کون سے کپڑے ہوں ان بابا کے پولیٹیکل اکانومی ایک پولیٹیکل اکانومی کا سوال ہے جس پر اکثر نظر نہیں جاتی ہے یہ کتنی زمین پر ان کا قبضہ ہے اس زمین کا کیا ہو رہا ہے اس کا ارخ ساستر ہے وہ کہا جا رہا ہے راج نیت اپنی جگہ ہے جو اوم تھانوی وہ ان پہ لاغو بھی نہیں لیکن دکٹر منو جہ سوال زیادہ ہیں یہاں بہت دلچسپ بات سے شروعات کی براج مہن سنگھ کہا جن کو اعتحاسق طور پر ان کے بھگوانوں کو ماننے نہیں دیا گیا ان کو چھونے نہیں دیا گیا ان تک پہنچنے نہیں دیا گیا مندر میں گھوسنے نہیں دیا گیا اگر ان لوگوں نے اپنے بھگوان بنا لیے اپنے خدا بنا لیے اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اگر کچھ لوگوں نے گھوشنا یہ کر دی کہ وہ آج سے بھگوان ہیں تو اس کو آپ کیوں برا مانتے ہیں امتھانوی یہ کو رکھنا چاہتا تھا کہ کوئی ایک category نہیں ہو سکتی ہے کہ سارے اس category کے اندر جو ہوا غلط ہوا لیکن ان کی بات سے رام پال جگی کو فالو کر رہا تھا یہ کبیر پند کبیر تو اس ملک ایسا کریکٹر ہیں جس بیچارے نے بت کو تورنے کی بات کی ہم نے اس کو ہی بت میں تبدیل کر دیا کبیر نے اپنے پند کی پیروکاری نہیں کی نہ انہوں نے کبھی بت بنانے کی بات کہی تو اگر کبیر کی بات یہ کر رہے ہیں یہ وہ کبیر ہیں جو کبیر یہ کہتے ہیں پاہان پوجے ہری ملے تو میں پوجو رول کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا واقعی سرکار کا رول اگر اس میں کرمنالیٹی involved نہ ہوتی اگر جرم والا پکش نہ ہوتا تو کیا یہ بابا کاروبار اسی طرح چلاتے رہتے دیکھئے بابا کاروبار ایک طرف چلائیں لیکن اگر مس گائیڈ کر لیں جیسے آپ دیکھیں چھوٹے بچوں کو لڑکیوں کو مہلا کو اندر اپنے آشرم میں لے آیا اور اس کے اندر آشرم میں کیا کیا ہوتا رہا یہ اندر گہر آئی پہلا جب ایسا انسٹین سرکار کی نوٹس میں آتا ہے کانون کی نوٹس میں آتا تو پیر تو وہاں ہی ڈٹ جانا چاہیے رہا ہے تو ان کو جھاک دیکھنا چاہیے اتنے سال تھوڑی نہ رکھے تاکہ اس آدمی کا رتبہ ہو جائے پھر وہ اس پوزیشن میں ہو جائے اس کی اتنی فالوئنگ ہو جائے وہ اس پوزیشن میں ہو جائے کہ وہ بارٹر کرے سرکار کے ساتھ کہ میرے پچیس لاک فالوورز ہیں اپنا کام نبھانا چاہیے پہلی کمپلینٹ پھر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بار بار اس میں جرم کا پارٹ ہم ہٹا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا صرف یہ ایک سیدھے سچے بابا ہیں جو لوگوں میں آستھا کا ان سے رشتہ ہے اور اس وجہ سے ان کا بڑا کاروبار ہے تو کیا سرکار ایسا کر سکتی ہے کیا یہ اس کے دائرے میں ہے کیسے دے سکتی ہے جو باتیں یہ سکھا رہے ہیں ایچ ایڈی منسٹری ہے ایڈوکیشن کی منسٹری جیسے اگر کوئی بلکول ہی فالتو بات کتابوں میں لکھ پبلش کرنا شروع کر دے تو آپ لوگ نہیں کروگے اس کو دائرہ بھی نہیں آ رہا کیا سمیدھان کی دعائی دیتے ہوئے سرکار کو ایک قدم اٹھا سکتی ہے صرف اس لئے کہ وہ مخیمنتری ہیں ان کی پتنی آشرا ہڈا اپنے بیٹے کے لئے دیپندر ہڈا کے لئے ووٹ مانگنے اسی آشرا میں گئے تھے میں آپ کو دو ہزار سات ملے جاؤں گا جب سب سے بڑا جو دیرہ ہے دیرہ سچا سودا اس کے طرف سے کانگریس کو کھلیام سپورٹ دیا اس کے بات سے ساری راجنیتی کھڑی ہوئی ہے پنجاب میں ہریانہ میں پورے نورث انڈیا کی بات کریں تو اس کے بات سے یہ کھڑا ہوا ہے جب دیکھا کہ دیرہ نے پکش میں ساری ان کے ڈیرے میں نہیں جا رہے چاہی بی جی پی کے نیتہ ہوں کانگریس کے نیتہ ہوں نام نے لینے کی بہت ضرورت نہیں ہے سارے نیتہ ویجٹ کرتے لگاتار اور جا کے ان کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں اس طرح کی ایسے میں ہم امید نہ کریں کہ راج نیتی اس میں کوئی دخل دے گی راج نیتہ ان سے امید مت چاہیے وہ یہ جانتے ہیں کہ سیویل سوسائیٹی کے اوپر اس کی ذمہ آ جائے دیکھیں عدالت نے یہ جو فیصلہ لیا ہے یہ جو دو بڑے ڈیرے کی بات کریں ستلوک آشرام کی بات کریں اور ڈیرہ سچا سودا عدالت کی بھومکہ بہت زبردست رہی ہے دو ہزار تین چار میں جب ڈیرہ سچا سودا کا معاملہ سامنے آیا وہ ایک گمنام خط کے ذریعے وہاں کے ججز کو ملا کی کچھ لڑکیوں کے ساتھ جو سادوی تھی ان کے ساتھ آئی نہیں تو بات سامنے نہیں آ پاتی تو ریو نیگر کی عدالت یں چلائیں دیش پھر عدالت صرف نہیں چلائی اس سے چار قدم پہلے کہ میں بات کر رہی ہوں جب پہلی ایسا ہوتا ہے تو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ہمارے پاس سٹیٹ میں ان کو ڈسٹرکٹ میں جا کے پتہ کرنا چاہی کہ یہاں تو وشوا سے نہیں ہو رہا سرکار انٹیلیجنس سنسیز سرکار جو قدم اٹھائیں گے سرکار ہی اٹھائیں سرکار سب سے اہائیس لیول پہ نیچے کا کرم چاری ہے اس کے پہلا پہلا دائر ہو جانا چاہیے 6-6 سال کوئی کیس نہیں ہوتا ستہ سنگرشن دیتی ہے کتنے ستہ دھاری چاہیے وہ راج نیتا ہوں چاہیے وہ نوکر شاہ ہوں ان کا کوئی نہ چندرہ سوامی کے پاس میں جاتے تھے اور نیندر موڈی یہ جو ابھی نئی سرکار ہے اس کے تو پوری راج نیتی دھرم کا رشتہ ہی ہے کہ ہمیں ہندو راشتر بنانا ہے دھرم کے ساتھ دھرم راج نیتی اور نزدیک آگے آخری میریٹ بچائے جو جو جہاں نے بات تھی وہ بہت کمبیر بات ہے اس پہ چٹچا دیش میں دربا کی سے ہوئی نہیں کہ سمیدان میں لکھا ہے کہ جو ستہ ہے وہ دیش میں سائنٹی ٹیمپرامنٹ جو اس کو میرا ایک بڑی سانسکرٹک کرانتی کے مادیم سے ہو اور روم تھانوی جی نے بلکل صحیح کہ اگر بڑے بڑے نیتا آپ اگر یہ پوسٹر میسیج دیتے ہیں کہ فلانہ بابا آپ جا کے آشیرواد لے رہے ہیں تو آپ نہ صرف سمیدان کو ڈیفائی کرتے ہیں آپ ان بابا کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آوشک ہو تو بیگیانی ٹیمپر اور ریشنالیٹی کو لے کر سخت قانون آئے تب جو آپ کے بانکی سارے پینل سکھ رہے تھے ان سارے بابا کی دکانے بند ہو جائیں گی اور وہی دکان چلے گی ان کی میں سے جن کے پاس کچھ بیگیانی آدھار ہے لوگوں کو سمجھانے کا دشا دینے سوامی جی آخری تیس سیکن جی میرا ایک آپ سے سجاؤ ہے کہ ہمارے بابا سبد نہیں ہے سنت ہے سنیاسی ہے اور یہ سنت سنیاسی ہمیشہ پروپکار کا کام کرتے ہیں یہ دھندے کا کام نہیں کرتے جو بیگتی دھندے سے جڑا ہے وہ آپ بابا کی کٹیگری میں ڈال دی جی سنیاسی ہمیشہ بھارت کی سربے بھونت سکھنا سربے سنت نرام سربے بھدران پششنت ما کشت دکھ بھاگ بھویت اس کے لیے سبھی کے لیے کرونا ہے دیا ہے نہ مذہب ہے نہ سنپردہ ہے نہ کوئی ایسا سنت ہے میں کہتا ہوں جہاں دھرم ایک سہجتہ کی اور جاتا ہے جس میں وہ سنت گرنت اور پنت اگر آڑے ہاتھ آتا ہو تو نشت ہے اس کو چھوڑ کر سماج کی سبتہ کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سنسکار بار بننا ہمیں بچوں کو آگے بڑھانا چاہیے بلکل 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 لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ستھاپی مدھان ہیں ہمارے دیش میں اور اس کے علاوہ فی الحال جو باباؤں کا کاروبار ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بابا نہ کہا جائے یہ آپ کے اپنی رائے ہے سب کے باوجود بھی شاید سمیدھان کی جو آتما ہے اس کو پھر سے دیکھنے کی ضرورت ہے پھر سے لاغو کرنے کی ضرورت ہے سیویل سوسائیٹی کے اوپر بھی ذمہ داری ہے ہم پر آپ پر سرکار پر سب جتنے لوگ تنتر کے خمبے ہیں ان سب پر بھی ذمہ داری ہے کہ پھر سے ترک کی جو شکتی ہے اس دیش میں واپس سبی مہمانوں کا بہت شکریہ نمسکار